ہائے آئی ایم آئیا سبسکرائب آئیا کارٹونز اور مور ویڈیوز ایک زمانے میں ایک آرام دے چھوٹے شہر میں تمی، لیلی اور بینی نامی خوش مزاز دوستوں کا ایک گروپ رہتا تھا کرسمس قریب ہی تھا اور وہ جوش و خروج سے پھٹ رہے تھے ایک سرد شام جب وہ قصبے کے چوپ میں پہل رہے تھے تو انہوں نے ایک اکیلا کپتا ہوا آوارا کتا دیکھا اس کا نام ستار کی تھا بڑی، اداس آنکھوں کے ساتھ اسپارکی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے پہلے سے کہیں زیادہ گرم دوست کی ضرورت تھی اپنے دلوں میں کرسمس کی روح کو محسوس کرتے ہوئے تمی، لیلی اور بینی نے اسپارکی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے کچھ کمبر، پانی کا ایک پیالہ اور یہاں تک کے کتے کا ایک لذیذ کھانا بھی اکٹھا کیا اسپارکی نے خوشی کے ساتھ اپنی دم ہلائی دوستوں کی طرف سے اس کی مہربانی کی تریف کی جیسے جیسے کرسمس کی شام قریب آئی دوستوں کو احساس ہوا کہ اسپارکی کی تنہائی نے انہیں دوستی اور مہربانی کی اہمیت کی یاد دلا دی انہوں نے اسپارکی کو اپنے کرسمس کی تقریب میں شامل ہونے کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا کرسمس کی صبح دوستوں نے چھوٹے چھوٹے تہائف کا تبادلہ کیا ہنسی اور خوشی بانٹی سپارکی کو بھی ایک خصوصی ڈگی ٹریٹ اور ایک آرام دے نیا بستر ملا دوستی کی گرم جوشی اور دینے کی خوشی نے ان کے کرسمس کو واقعی جادوی بنا دیا کہانی کا اخلاق میرے چھوٹے دوست یہ ہے کہ کرسمس صرف تہائی فیصل کرنے کے بارے میں نہیں ہے یہ دوسروں کے ساتھ محبت اور مہربانی بانٹنے کے بارے میں ہے یہاں تک کہ وہ لوگ جو تنہا محسوس کر سکتے ہیں لہٰذا چھٹی کے اس موسم میں آئیے خوشی پھیلانا اور سب کو خاص محسوس کرنا یاد رکھیں بلکل اسی طرح جیسے ٹمی، لیلی، بینی اور سپارکی نے برپانی کرسمس کے دن کیا تھا